بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جاتا ہے اگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پوری بات سمجھے گا میری کیا کہنا اچھا میری عادت ہے میں بہت نیچے آ کر بات کرتا ہوں تاکہ آج کا یوت آج کا نوجوان جو ہے وہ میسیج لے سکے بزرگان جانتے ہیں الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں میرے سندھ کے افراد بس سے بڑے افراد ہم وہ لوگ ہیں جن کی ماں ان کو جو ہے وہ اپنے بطن میں لے کر بھی آئیے مسجد فرشیدہ پر آج جو نومز بدل رہے ہیں آج جو انداز بدل رہے ہیں تو بہرحال میں نوجوانوں کے بطور خاص ایڈرس کرتا ہوں یہ مبدد کیا ہے ایسا نگرامی اب تھوڑا سا آپ سطح انہیں عمومی سے بہت نیچے آ کر میں بات کر رہا ہوں تو پلیز درگزر کیجئے گا اس کو شان ممبر کے خلاف مت سمجھ لیجئے گا بس صرف تھوڑے دیر کے لئے سمجھنے کی بات ایک جملہ آیا یورپ کے کلچر سے definitely یہ پاکستان کی کلچر کا نہیں اللہ کرے کہ ہمارے اندر ایسا کلچر نہ آئے وہ جہاں پر کئی سارے بائی فرینڈز کئی سارے گرل فرینڈز تو وہاں پر اس طرح کا جملہ آیا کہ بھئی دیکھو شادی اس کے ساتھ مت کرنا جس کے ساتھ تمہارا گزارا ہو سکتا ہے غور کیجئے گا اب جت کی شادی ہیں ہو گئی وہ غور سے نہ سنیں ان کا ٹائم گیا بس ایسے عرض کرنا شادی اس کے ساتھ مت کرنا جس کے ساتھ تمہارا گزارا ہو سکتا ہے بھئی پھر کس کے ساتھ کرنا کبھی سنو شادی اس کے ساتھ کرنا جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا اچھا اب یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط مجھے نہیں پتا نہ میں اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں صرف ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ جس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں محبت جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اسے کہتے ہیں مودت اس علمات پڑھیں نا محمد و آل محمد سر سمجھا رہا ہوں یا علی آباد رہے جی آباد رہے سر ماباب کے ساتھ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے محبت ہے بھائی بہن کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے محبت ہے دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے محبت ہے حسین علی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور میں حسین علی میں بڑی دھیانتار ایک ساتھ عرص کر رہا ہوں محبت ہے محبت ہے دنیا میں کئی سارے مقامات پر روی جانے کا موقع بلا کئی سارے مقامات پر جہاں جب محبت ہے محبت ہے زاکر خود برگت پہنچ جاتا ہے زاکر کا کوئی کمال نہیں زکر کا کمال ہے بلندی زکر کے لئے لیکن پھر اسے ذکر کے برکت سے کئی جگہ جانا نے اسی ہوا ایسے اگرامی میں نے ایسے ایسے جگہ دیکھی ایسے سے مقامات دیکھیں ایسے ایسے لوگ دیکھیں ایک مجلس کے لئے سولہ گھنٹے ڈرائیو کر رہے ہیں سر چار سال پانچ سال ابھی تو پھر بھی آشکل کا دور ہے روزانہ ویڈیو شیئٹ ہو جاتی ہے وہنا ہمارے زمانے میں آکے دیکھیں پچیس سال پہلے تیس سال پہلے جب کوئی جاتا تھا مثال کہ تو وہ یورپ پہ پڑھنے کے لئے امریکہ پڑھنے کے لئے انگلینڈ پڑھنے کے لئے خط لکھتے تھے اممہ بخار ہو گیا اممہ جواب میں بھیجتے تھے بیٹا آپ تو بیت کیسی ہے یاد بھی نہیں تھا کہ دو مہینے پہلے کون سے بخار ایسا ہی ہے ایک مہنے بعد خط پہنچتا تھا اور ایک مہنے بعد دو مہینے بعد آپ پہ جواب آتا تھا اممہ تب تو بخار چالیس ماں بھی ہو جگا ہوتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا بخار بھی کب ہوا تھا سر اس سالوں میں بھی ماں باپ کے بغیر بچہ چار سال پانچ سال چھ سال رہ لیتا تھا نہیں آپ پاتا تھا فریکوینٹ لی لیکن ان پانچ سالوں میں بھی حسین ابنے لے کے بغیر نہیں رہتا تھا آپ کو ایسے بشمار کیسز ملیں گے سر محرم آتا ہے نا پھر ہم سکول کی چھوٹی بھی کر لیتے تھے کالیج چھوٹی بھی کر لیتے تھے جو بھی چھوڑ دیتے تھے دو دن کے لیے ہمیں ڈرائیو کرنا پڑتا تھا مولانا صاحب دس گھنٹے برف باری کے اندر نیویورک سے فلان جگہ جانا پڑتا تھا وہاں سے نیویورک آنا پڑتا تھا وہاں سے فلان جگہ جانا پڑتا تھا ادھر سے جائے والاوس انجلیس جانا پڑتا تھا مولانا ہم دو دو دن گھنٹے ڈرائیو کر کے جاتی تھے ایک حسین کی بجلس سننے یہ ہے مودت ماں باپ کے بغیر ہو گیا گزارہ حسین ابن علی کے بغیر اللہم صل على محمد و آل محمد